السلام علیکم and welcome back to my channel دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا کنٹری بتانے والا ہوں جس کے ساتھ آپ بہت آسانی سے بزنس کر سکتے ہو اور بہت ہی کم خرچے پہ آپ بزنس کر سکتے ہو اور یہی نہیں آپ اس کنٹری میں بہت آسانی سے جا سکتے ہو دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو پوری تفصیل سے بتائیں گے آپ کس طریقے سے اس کنٹری میں جا سکتے ہو کونسا ویزا لے کے جا سکتے ہو کتنا خرچہ آپ کا آئے گا اور وہاں پہ جا کے آپ کونسا بزنس کر سکتے ہو اور کتنا پروفٹ کم آ سکتے ہو بس آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور جن لوگوں نے ابھی تک میری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ جلدی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ کے لئے اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز لے کے آتے رہیں دوستو جس کنٹری کے بارے میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ کنٹری ہے ایران جی ہاں دوستو آپ لوگ حیران ہوگے کہ ایران میں کاروبار کیسے کیا جائے کئی لوگ کئی دوست کئی بھائی میرے یہ سمجھتے ہیں کہ ایران پر تو امریکہ نے پابندی لگا کے رکھی ہوئی ہے ایران تو دنیا سے کئی سال پیچھے ہوگا وہاں پر لوگ کیسے رہتے ہوں گے کس طرح زندگی گزار رہے ہوں گے تو آپ لوگوں کو میں یہ بتا دوں میرے جو دیکھنے والے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی وہاں پر جانے والا ہے یا وہ خود ایران کا سفر ایک دفعہ یا دو دفعہ کر چکے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ ایران پاکستان اور انڈیا سے کئی گناہ آگے ہے جی ہاں دوستو خمینی کا جو انقلاب آیا تھا نا اس انقلاب کے بعد امریکہ نے پابندی لگا دی ایران پر ایران کے لوگ ان لوگوں نے جو انقلاب کے ٹائم اتنی مشکلیں سہی تو اب ایسا دور آگیا ہے کہ وہ بہت ہی خوشحال ہے ایران کو اگر آپ دیکھیں وہ یورپ کے مقابلے میں وہاں کا رہنسہ ہیں وہاں کا پرچیزنگ پاور ان کی بہت اچھی ہے ان کی جو روڈز ہیں ان کی بسیس ہیں آپ وہاں پہ جب جاؤ گے تو آپ دیکھو گے تو آپ کو حیران رہ جاؤ گے کہ ان کی اتنی پیاری بسیس بلکل یورپ جیسی جو بسیس ہوتی ہے اس طرز کی بسیس ہیں ٹھیک ہے اور روڈز آپ دیکھیں تو اتنی صاف ستری روڈز ہیں ایران کی گلیوں بزاروں میں بلکل آپ کو گند نہیں ملے گا کچھرہ نہیں ملے گا یہاں تک کہ ان کے بزار تاریشی بزار ہیں ان کے تو وہاں پہ آپ کو پولیس تک نہیں ملے گی اتنا امن امان ہے ایران میں اور آپ کو دوستو یہ بھی بتا دوں کہ ایران میں جو اس وقت پیٹرول جو سیل ہو رہا ہے وہ بیس روپیہ لیٹر سیل ہو رہا ہے جہاں پاکستانی بیس روپیہ پر لیٹر طریقے سے ایران جا سکتے ہو اور کتنا سچا آتا ہے اور وہاں پہ جا کے آپ کیسے ایران کے ساتھ بزنس کر سکتے ہو دوستو آپ وہاں پہ رہتے ہوئے کوئی شاپ لے لیتے ہو تو وہ بھی ٹھیک ہے اس کا ایک طریقہ کارک الگ ہے اس کے لیے بزنس آپ نے ریجسٹر کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن جو ہم آپ کو طریقہ بتانے والے ہیں سب سے سستا ٹھیک ہے اور آپ کو فوراں سے پروفٹ ہوگا ایک مہینے کے اندر اندر آپ کو پروفٹ ہو جائے گا تو وہ بزنس کیا ہے آپ نے ایمپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرنا ہے ایمپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ آپ نے سوچنا ہے کہ ہم تو ایران کی مارکٹ نہیں جانتے کچھ لوگ تو ہیں جو ایران ہو کے آئے ہیں پہلے انہیں تو ایران کی محول کا اور وہاں کی گلیوں بزاروں کا تو پتا ہوگا لیکن جو لوگ آج تک نہیں گئے ان لوگوں نے کیا کرنا ہے جو طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں سٹیپ بائی سٹیپ اگر آپ اس کو فالو کرو گے تو مزید آسان ہو جائے گا آپ کو ایران میں بزنس کرنا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے تو آپ نے لینا ہے ٹورس ویزا ٹھیک ہے ٹورس ویزا لے کے ایران میں جانا ہے آپ نے ایران تہران میں جانا ہے یہ یاد رکھیے گا کیونکہ تہران وہاں کا ایک بزنس ہب ہے تو وہاں پہ جا کے آپ وہاں کی جو مارکیٹ ہے وہ سمجھو گے غل سیلر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے آپ نے ملنا ہے اس مارکیٹ کو آپ نے دیکھنا ہے ہر دکان میں آپ نے جانا ہے ٹھیک ہے ان سے گپ شپ لگانی ہے بات چیت کرنی ہے تو اس کے بعد جب آپ کو پتہ چل جائے گا ماحول کا آپ کو پتہ ہے کہ تہران میں ایک تاریشی بزار ہے بہت پرانے بزار ہیں ٹھیک ہے تو ان بزاروں میں آپ جائیں وہاں پہ گمے پھرے ٹھیک ہے وہاں پہ کون کون سی آئیٹمز چل رہی ہیں اب ہر چیز جو آپ کی فیلڈ ہے نا اس فیلڈ کے مطابق آپ وہاں پہ سرچ کریں یا آپ اپنی فیلڈ سے ہٹ کے بھی سرچ کر سکتے ہیں تھوڑا ایکسپیرنس کے لئے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اب واپس آئیں گے تو یہاں سے آپ نے مال پرچیز کرنا ہے جو بھی آپ کی خواہش ہے جو آپ کی فیلڈ ہے جو آپ سمجھتے ہو کہ آپ ایزی لی پرچیز کر سکتے ہو جس کے بارے میں آپ کو تھوڑی بہت بھی معلومات ہے جس طرح کہ میں مثال کے طور پر آپ کو کچھ اگزمپل بتاتا ہوں کہ لوگ یہاں سے چاول بیچتے ہیں ایران میں ٹھیک ہے لے کے جاتے ہیں وہاں پہ جا کے سیل کرتے ہیں لوگ سپورٹس کا سیلکورٹس سے سپورٹس کا سمان خریدتے ہیں ایک ایک اسیسریز جو ہوتی ہے سپورٹس کی وہاں سے پرچیز کر کے تو اس کی پیکنگ بنا کے وہاں پہ جا کے سیل کرتے ہیں اور اسی طرح سرجیکل آئٹمز ہیں ٹھیک ہسپیٹل کی جو سرجیکل آئٹمز ہیں وہاں پہ جا کے سیل کرتے ہیں بہت سری ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان سے ایران جاتی ہیں ٹھیک ہے آپ ایک دفعہ جب گسو گے نا مارکیٹ میں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ بھی چیز ہے یہ بھی آئٹمز ہے یہ بھی ہم جا کے سیل کر سکتے ہیں آپ کو مزید ایکسپیننس ہوتا جائے گا اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے پسند کی جو آپ نے ایران میں جا کے جو آئٹمز سیل کرنی ہے وہ آپ نے پرچیز کر لی ہے کرنی ہے جو بھی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو آپ کا اگلا سٹیپ ہوگا وہ کیا ہوگا آپ نے بزنس ویزا کے لئے اپلائی کرنا ہے بزنس ویزا آپ کس طرح اپلائی کر سکتے ہو اگر آپ کا آلیڈی پیپرز بنے ہوئے ہیں آپ کا چھوٹا موڈا بزنس ہے یہاں پہ اس کا انٹین نمبر وغیرہ بنا ہوا ہے تو میری ایک ویڈیو اس چینل پر پڑی ہے جس کا لنک میں نیچے دسکیپشن میں منشن کر دوں گا آپ اس ویڈیو کو جا کے لے سکتے ہیں ہر قسم کی ویزا اس کے بارے میں اس میں بتایا ہوا ہے کہ آپ آلنائن خود تو آپ کو بزنس ویزا وہ لے کے دے دے گا ایران کا اور وہ ویزا ہوگا ایک سال کا اس بزنس ویزا میں یہ ہے کہ آپ یہاں سے آپ سامان لے کے جا سکتے ہو بائی روڈ یہاں دوستو اور آپ نے جانا ہے بائی روڈ اور بائی روڈ آپ کا بہت ہی سستہ بہت ہی کم خرچہ آتا ہے ایران کے ساتھ بزنس کرنے اور وہاں پہ گھومنے پر نیکلے جانے کے لئے آپ ایران واحد ایک ایسا کنٹری ہے جس کا پاکستانی تقریباً تقریباً اگر آپ ٹورسٹ ویزا پہ جاتے ہو گھومنے پرنے کے لئے جاتے ہو تو آپ کا یہاں سے جانا اور پانچ دن وہاں پر رہنا تقریباً بیس سے پچیس ہزار پاکستانی آپ کا خرچہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو اتنا سستہ ہے اور اگر آپ نے سمان لے کے جانا ہے تو آپ نے جو اس کی پیکنگ کرانی ہے آپ دیکھیں کم سے کم سمان لے کے جا سکتے ہیں جو وہاں پر آپ نے سیل کرنا ہے فرسٹ ٹائم آپ تھوڑا سمان لے کے جائیں اس کے بعد پر آپ زیادہ لے کے جائیں میں ایک مثال کے طور پر آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے تقریباً جو ہے تین سے ساڑھے تین لاکھ کا سمان اگر آپ نے پرچیس کیا ہے تو اس کی پیکنگ آپ نے کرانی ہے تو پیکنگ کرانے تک سمان خریدنے تک اور پیکنگ کرانے تک تو آپ کا تقریباً جو ہے نا وہ تین ساڑھے تین لاکھ تک کا خرچہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہی سمان آپ جب لے کے جاتے ہو تو آپ کا اس سمان کا جو رنٹ لگتا ہے وہ بھی آپ کا پچاس سے ساٹھ یا ستر ہزار روپیہ پاکستانی آپ کا لگتا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کی اگر آپ مکمل معلومات حاصل کرنا چاہتے ہو تو آپ کو جو کوئٹا سے ایران کا جو بس سرویس اسٹیشن ہے نا جو بس اسٹیشن ہے جو کوئٹا سے ایران تک جاتی ہیں بس سے وہاں سے آپ کو مکمل معلومات بھی سکتی ہے وہاں سے جا کر آپ آن لائن ان کا فون نمبر لے کے ان سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں یا پھر وہاں پر جا کر آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں وہاں سے آپ کو ریٹ مل جائے گا کتنے تیسوں میں آپ کا مال ایران تک جا سکتا ہے اور کیا طریقے کار ہیں یہاں تک میں نے سنا ہے کہ آپ ٹورسٹ ویزا پہ بھی آپ وہاں پہ ان کو مال دیتے ہو تو آپ کا ویزا ٹورسٹ ویزا ہے تو وہ آپ کا مال ایران تک پہنچا سکتے ہیں بارحال کافی سارے رہتے ہیں اگر آپ ایک دفعہ جاتے ہو ایران تو آپ کو کافی سارے طریقے مل جاتے ہیں ایران تک مال لے کے جانے کے تو اس طرح آپ وہاں پہ جا کے اپنا مال سیل کرتے ہو ٹھیک ہے تو جب آپ کا مال سیل ہو جاتا ہے سیل آپ نے کیسے کرنا ہے آپ نے پرد دکان دار کے پاس دیانا ہے جو بزنس سپورٹ ہوتا ہے وہاں پہ جانا ہے آپ نے اور وہاں پہ جا کے آپ نے اپنا مال سیل کرنا ہے تو وہ تقیباً ایک مہینے کے اندر آپ کا مال سیل ہو جاتا ہے بہت بھی اگر لیٹ ہو تو ٹھیک ہے تو وہ مال سیل ہونے کے بعد اور وہ جو پروفٹ آپ کو ہوتا ہے تقیباً دیکھ لیں اتنا پروفٹ ہے آپ کو آپ پاکستان سے ایران جا کے مال لے کے جاتے ہو وہاں پہ جا کے سیل کرتے ہو تو آپ کو مینے کے اندر اندر آپ کو پروفٹ آ جاتا ہے دوستو اس میں گبرانی کی ضرورت نہیں پھر بھی اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے پاس افترہ بھی پیسہ نہیں ہے تو آپ اس طرح کر سکتے ہو آپ تین چار دوست مل کے یہ کام کر سکتے ہو لیکن اس سے سستی اس سے کم پیسے والی اور اتنے زیادہ پروفٹ والی اگر اپرچونٹی آپ کو ملتی ہے تو یہ اپرچونٹی آج کل پاکستانی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے تو اگر آپ اپنا پیسے کے ساتھ پیسہ بنانا چاہتے ہو تو آپ کو ایران کی طرف کرنا ہوگا تاکہ آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا اسٹیبل کر لو آپ اپنے پاؤں پر تھوڑے سے کھڑے ہو جاؤ اس کے بعد پوری دنیا پڑی ہے آپ ہر جگہ جا سکتے ہو بزنس کر سکتے ہو سب کچھ کر سکتے ہو دوستو اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سکھنے کو ملا ہے تو آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک بھی اپنے دوستوں تک اپنے رشتہ داروں تک شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے کچھ فائدہ اٹھا سکیں اور دوستو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ اسی طرح کی ہم آپ کے لئے اچھی اچھی ویڈیو سے لے کے آتے رہیں ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات